سہد پاکستان کی عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اچھی غزاؤں کی قلت کے ساتھ ساتھ گندگی جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے دوسری جانب سہد کا محکمہ ہے جو کہ کسی بھی وائرس یا بیماری کے تباہی مچانے تک خواب غفلت کے مزے لوٹتا رہتا ہے کانگو وائرس سے بچنے کی تدابیر کانگو وائرس کا سائنسی نام کریمن ہیمریجک کانگو فیور ہے اس بیماری میں جسم سے خون نکلتا ہے خون بہنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے یہ وائرس زیادہ تر افریقہ جنوبی امریکہ مشرقی یورپ ایشیا مشرقی وستہ میں پایا جاتا ہے اس بنا پر اس بیماری کو افریقی ممالک کی بیماری کہا جاتا ہے یہ وائرس سب سے پہلے انیس سو چوالس میں کریمیا میں سامنے آیا کانگو وائرس کا ٹکس مختلف جانوروں کی جلد پر پایا جاتا ہے کانگو وائرس جانوروں سے انسانوں اور دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے کانگو وائرس کا مریض تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور مریض کو سردرد، متلی، کیے، بھوک میں کمی اور کمزوری کی شکایات ہوتی ہیں مریض کے موں میں چھالے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے جسم میں وائٹ سیلز کی تعداد انتہائی کم ہو جاتی ہے اور متاثرہ مریض کے جسم سے خون نکلتا ہے اور جلدی پھیپڑے تک متاثر ہو جاتے ہیں مریض کے جگر اور گردے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کانگو کے مریض سے ہاتھ نہ ملائیں مریض کی دیکھ بھال کرتے وقت دستانے پہنیں مریض کی عیادت کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھویں جانوروں کی نکلوں حمل کرتے وقت دستانے اور دیگر حفاظتی لباس پہنیں یاد رکھئے آپ کی بے اتیاطی آپ کی فیملی کے لیے آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے